میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس جو ہے ہم بنانے جا رہے ہیں ایک اسٹینڈ جو آپ کسی بھی کام کے لیے استعمال میں کر سکتے ہیں لیکن یہ ہم جو گملے بنائیں گے سیمپٹی گملوں کے لیے ہم نے یہ اسٹینڈ بنایا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں سمجھائیں گے تو کیا کرنا آپ کے پاس ایک سب سے پہلے ایک پلیٹ لینی آپ نے فونڈیشن کے لیے جو بھی ہمارے پاس تو یہ ایک جو چوکاٹ آتی ہے دروازوں کی یہ اس کے ہمارے پاس چادر ہے تو یہ ہمارے پاس بنی ہوئی تو آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے تو اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک راڈ ہے جس کے آگے ہم نے خیراد مشین پر بار سو دو کا بہرنگ کا سیز بنایا تو آپ نے بھی بنا دینا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک بہرنگ ہے بار سو دو کا تو یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ بار ستین کی بنوا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی لیکن میں نے یہاں پر بار سو دو گا بنائے ہوئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پلیٹا فونڈیشن کی آپ نے اس کے سنٹر میں نشان لگا کر اس جو ہی والا ہمارے پاس جو ریاد ہے آپ نے اس راڈ کو یہاں پر ویلڈ کروا دینا ہے یہاں پر اب ہم دیکھیں اس کے سنٹر نکال لیں گے سنٹر نکالنے کے بعد ابھی ہم نے اس کی اوپر اس کو ویلڈ کروا دینا ہے یہاں پر ہم نے سنٹر پر نشان لگا دیا تھا اس کا اب ہم اس کو یہاں پر ویلڈ کریں گے سنٹر میں تو آپ نے اس کو لیول میں رکھ کے ویلڈ کرنا ہے کیونکہ آپ نے تو بالکل سیدھا کر کے ویلڈ کرنا ہوگا پھر تو لیول کا آپ استعمال کر لیں ساتھ میں اب اس لیول کے مدد سے ہم اس کو یہاں پر سیدھا کریں گے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو مضبوط کر دینا ہے آپ تو آپ نے بیسی کرنا پشپخانے استاد ناس تھے تو ابھی اس کو ہم نے مکمل فکس کر دینا یہاں پر مضبوط کر دینا ہے ویڈیو اچھے لگے تو کارنلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں لگے گھنٹی کو بھی آن کرتے تھا کہ ہمارے آنے والی مزید اچھی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتے رہے یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو اپنی جگہ پر ویڈ کر دیا اس کے بعد آپ کی پاس واشنگ مشین کی موٹر ہو کوئی بھی پرانی سی موٹر اس کی اوپر والہ جو کپ ہے ٹاپ والا جو کپ ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹاپ کا کپ ہے واشنگ مشین کا جس کے اندر جو اوزنگ ہے وہ بار سو دو کی بیرنگ کی آلرےڈی بنی ہوئی ہے تو ہم نے وہ جو پرانے جو ہمارے پاس بیرنگ ہیں نایا بار سو دو کا بیرنگ لیا اس کو اس کپ کے اندر ہم نے fix کر دینا ہے اگر آپ کے پاس ایسا کپ بار سو تین کی بیرنگ میں ہمارے پاس ہیں جس کا سائز آپ کے پاس کوئی بھی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو تو آہے بھی ہو اسے زیادہ بھی ہو کہ آہ رکھ سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس ابھی پاک ہم نے سنترللللل Hurieٰ نکال دیا سنترللللہ کیسے وہ میں نکال کرتے ہیں جھیمائی ڈیوٹ کی مدد سے ہم نے اس کا سنترللللہ ہے اس طرح سے نکال دیا یہ بہت سattenڈی ایک کونر سے دوسرے کونر تک بن رہا ہے دوسری طرف بھی بار ست سنٹیوں تو ہم نے سنٹر میں اکتیس پہ نشان لگا کے اس کو سنٹر کر دیا اب دیکھیں کب کو آپ نے اوپر رکھ دینا ہے کب کو رکھنے کے بعد آپ نے پینسل پین کے مدد سے یہاں پر یہ جو اس کے اندر جو پیچوں کی جگہ بنیوں یہ ہے آپ نے یہاں پر اس کے نشان لگا دینے ہیں نشان لگانے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈریل کی مدد سے یہاں پر ہم سراکھ بھی کر دینے کیونکہ واشنگ مشین کی جو پی یہاں پر جو پیچ آ رہے یہ پانچ سولہ کے آ رہے ہیں تو ہم نے ڈریل کی مدد سے یہاں پر پانچ سولہ کے جو ہے تینوں سراکھ کر دینے ہم نے ابھی الکل کے سراکھ کرنے کیوں ہم نے اس کی نیچے کوئی چیز رکھ دینی ہے گھٹکا بغیرہ تاکہ نیچے بٹ کی اوپر نہ لگے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر نشان لگا ہے ابھی ہم سراکھ کریں گے پانچ سولہ کے بٹ سے تو نیچے ہم نے ایک گھٹکا رکھ دینا ہے لگڑی کا تاکہ نیچے بٹ جا کر کنگریٹ کے اوپر نہ لگے اس طریقے سے آپ نے تینوں سراکھ کر دینے ہیں تینوں سراکھ کرنے کے بعد میں آگے بھی آپ کو سمجھا دے دوں گا ابھی آپ نے آگے آپ نے جا کر کیا کرنا یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے تینوں سراکھ ہوگئے یہ ہمارے ب temos پس پیچ ہے پانچ سولہ کا جو کے اوپر سے فیلیٹ ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ابھی اس کے اندر کاؤنٹر مارنا ہے کیوں گا یہ پیچ اوپر آرہا ہے تو اس کو کے اندر کاؤنٹر مارے گے تو اس پڑائی کے اندر چلا جائے گا اگر آپ کاؤنٹر نہیں کرتے ہیں یہ پیچ اوپر رہے جائے گا تو کوشش کریں آپ اس کے اندر کاؤنٹر کر لیں تو یہ ہمارے پاس آدھی کا بیٹا ہے تو انشہاللہ ہم ہمیں اس کی مطلب سے یہاں پر کاؤنٹر بنا رہے ہیں کاؤنٹر مارنے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کپ ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اس طریقے سے آپ نے اس کا کاؤنٹر کر کے اس کو یہ جو پیج اپنی جگہ پر جو پلائی ہے اس کے ساتھ بلکل فلیش ہو جائے گا اب یہ ہمارے پاس ایک جو کپ ہے وہ اس کپ کو ہم نے اس شافٹ کی اوپر بٹھا دینا ہے اس سے پہلے یہ دیکھیں میرے پاس پرانے واشنگ مشین کے پائے پہ اگر آپ اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں میں نے کہا چلیں اس کے اندر ڈال ہی دیتے ہیں تو اس کو ڈالنے کے بعد ابھی میں اس کو کٹ دوں گا اس کا سائز پورا کر کے کٹ کا دوبارہ اس کو اس کے اندر ڈال دوں گا میں یہ ہم جو بنا رہے ہیں سٹینڈ یہ سمٹی جو ہم گملے بنائیں گے یہ ان کے لئے ہم بنا رہے ہیں تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ یہ ویڈیو بنا کر اس کی اوپر اپلوڈ کروں ساتھ ساتھ الیکٹرک کی بھی ویڈیو میں یہاں پر اپلوڈ کروں گا اور جو سمٹی جو گملے ہیں ان کے بھی جو میں ویڈیو انشاءاللہ اس کی اوپر اپلوڈ کرتا رہوں گا اب دیکھیں یہ جو ہم نے پلائی کی اوپر جو سراخ کیے تھے تو اس کو جو ہم نے کپ کی اوپر رکھ کر یہ جو تینوں پیچ ہے ہم نے ان کو یہاں پر ٹائٹ کر دینا ہے یہ تینوں پیچ یہاں پر ہم ٹائٹ کر لیں گے یہاں پر یہ پیچ چھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے خیر کوئی بات نہیں ہم اس کا سلاک کو دوبارہ سے اس کو کھلا کر لیں گے تو پھر اس کے اندر اس لیے آسانی سے بیٹھ جائے گا تو آپ نے یہ لگا دینے ان کو بالکل ٹائٹ کر دینا ہے ابھی ہم دیکھیں یہاں پر پیچکس کی مدد سے سکروڈریور کی مدد سے فرائٹ سکروڈریور ہے ہمارے پاس اس کی مدد سے ہم ان پیچوں پیچوں کو ہم اپنی جگہ پر ٹائٹ کر لیں گے تینوں پیچوں کو ٹائٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو یہ کام ہے تقریبا مکمل ہو جائے گا تو آگے میں جا کر آپ کو بتا دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر جو ہمارا سٹینڈ ہے وہ تقریبا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس کو بھی میں گھما کر بھی چک کر رہا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر کتنے آسانی سے گھوم رہا ہے اس کے اوپر آپ کسی قسم کا کام بھی کر سکتے ہیں کسی قسم کا کام آپ کر سکتے ہو تو یہ بہت ہی آسان ہے بنانا تو اگر آپ بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھے لگے تو کائن لی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ میں لگی گھنٹی کو بھی آن کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی مزید اچھی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن بھر وقت پہنچ سکے آپ تک دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ آپ سب کامی و ناصروں ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ